بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسے ہیں ملک آپ لوگ کے ساتھ سروئنگ انفرمیشن دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے انٹرسیکشن یا جو بھی جنکشن آتا ہے جیدھر بھی آپ کے پاس جنکشن آتا ہے اس کا ڈیزائن آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ سریپ سابس کیسے بنا سکتے ہیں ان سریپ کا آپ نے ریڈیس کیا رکھنا ہے انہا ریڈیس مینیمم کتنا ہونا چاہیے میکسنم کتنا ہونا چاہیے یہ شیفرانز وغیرہ آپ نے کیسے لگانے ہیں لائن مارکنگ آپ نے کیسے کرنی ہے اس کے اندر جو آپ کے پاس لائن ایرو بے ڈیریکشنز وغیرہ جا رہے تو اس کو آپ نے کیسے لگانے اور اس کے مطلق پوری ڈیڈر کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے ہیں پورا طریقے سے میں آنا ہے آپ کو کمپیٹ ٹی ریڈ میں سمجھاؤں گا کہ یہ پلان آپ مینول آرٹو کائٹ کے انہا چاہتے تو کیسے بنا سکتے ہیں اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بعد نیکس ٹویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کا راوڈ آب آب آوٹ کے مطلق بتاؤں گاQue آپ مینوال آرٹوکائیڈ کے اندر راوڈ آب آوٹ اپنا کیسے بنا سکتے ہیں اس سلپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اور روڈ سائنے جو اگرے ہیں وہ آپ کیسے لگا سکتے جو بھی سائن بورڈ وغیرہ آپ لگانا چاہیں گے وہ آپ کیسے لگائیں گے اسے نیکسٹ ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میری اس تمام ویڈیوز کے اندر سب ٹائٹل سی سی ایڈ ہوتا ہے جس کو آپ کیپشن کہا سکتے ہیں جسے آپ سی سی کو پریس کریں گے تو آپ اپنی کوئی بھی لینگویج جو بھی آپ کی زبان ہے اس کے اندر آپ سیٹنگ کے اندر جائے کہ اپنی لینگویج کو سیلیک کر کے اور نیچے جو اس کے کیپشنز ایدر آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اس کی مطلب سے اگر آپ کو میری زبان سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کو ایزی لی سمجھ سکتے ہیں اس چیز کے اوپر تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بالکل شروع سے بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کام کو کیسے کرنا ہے تو ہم ساری ورکنگ آٹو کیٹ کے اندر میانویل کریں گے سیول 3D باقی design software کے اندر آٹومیٹک ہی ہوتا ہے اس کے اندر ہم میانویلڈ ڈراغ کریں گے سپوز ہم ایک پولی لینڈ کی کمانڈ لے لیتا ہوں اور اس کا آف سیڈ لگا لیتا ہوں 1000 فٹ کی اور اسی طریقے سے جو ہم آپ پاس سینٹر جائے گا اس کا سینٹر پک کر لیتے ہیں اس سے اور 500 میٹر کی ایک سیڈ پہ اور 500 میٹر کی دوسری سیڈ کے اوپر ایک لینڈ لگا لیتا ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ یہ ہمارے روڈ کی سینٹر لائن اس کو پر آپ اپنے روڈ کی جتنی بھی آپ کی الائنمنٹ ہے وہ آپ نے ساری لگا لی ہے جو بھی آپ کا ٹی ٹی کا سیکشن کے ساب سے جدی بھی روڈ کی ورث ہیں اس کا کرو سٹون ہے جو چیزیں وہ ساری آپ نے لگانی ہے میں جو سے لگاتا ہوں سب سے پہلے اس کا میڈین لگاتا ہوں ٹو میٹر کا یہ سینٹر سے ٹو میٹر کا میڈین ایک سیڈ پہ ٹو میٹر پہ دوسری سیڈ پہ اسی طریقے سے ٹو میٹر ٹو میٹر فور میٹر کو میڈین ہو گیا ہمارا اسی طریقے سے اس کے ساتھ میرا پاس کرو سٹون جا رہا پوائنٹ فائیو کا پوائنٹ فائل کو میں نے لائنمنٹ ادھر لگا دی نہیں ہے ادھر بھی لگا دیتا ہوں اور ادھر بھی چاروں سیڈ اپنے اس کے بعد ہماری لینز آئیں گی ہمارے پر لینز ہو ہوتی ہے وہ ٹری پوائنٹ سکس فائیو کی ایک لین ہوتی ہے تو ادھر اس ادھر سے آپ نے اپنی لائنمنٹ کو لگا لینا جتنی بھی لینز جا رہی ہے وان ٹو تھری اور ادھر اسی طریقے سے وان ٹو اور یہ تھری اسی طریقے سے دوسری سیڈ ہمارے پاس جا رہی ہے نارس والی سیڈ وان ٹو اور یہ تھری اور اسی طریقے سے وان ٹو اور تھری یہ ہم نے اپنی روڈز کی لائنمنٹ ساری لگا دیئے اس کے بعد آپ کا جو ایڈ شولڈر آتا ہے ٹو پوائنٹ فور کا میرے پاس آ رہا ہے میں ادھر سے ٹو پوائنٹ فور اس کا شولڈر ادھر لگا دوں گا اور ادھر سے بھی اس طریقے سے اینڈ لائنڈ کو پک کر کے ٹو پوائنٹ فور ٹو پوائنٹ فور کا شولڈر اور آخر میں پوائنٹ فائیف کا کارل سٹونگ جو جا رہا ہے وہ ساری ساری سیڈس کو اپر میں ادھر لگا دی تو آپ نے اپنی الائنمنٹ کے حساب سے جو بھی آپ کا پاس جا رہی ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کی ورکنگ ادھر کر دینے تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ادھر لگا دی اس کے بعد آپ نے اوپر اس کی لیئرز بنا لینی ہے جو انسی بھی ہیں لیئرز کو پر آ جا گیا آپ نے لائے کی کمال لے لینی ہے وہ جو سے آپ نے سب سے پہلے آپ نے سینٹر لائنڈ لگا دینی ہے اس کا کلر آپ ادھر سے چوز کر لیں کوئی بھی رکھنا چاہتے ہیں میں وائٹ کرتا ہوں اور اسے لائنڈ کو لوڈڈ کو پر آپ نے آ جانا ہے اور ڈاٹٹ لائن سینٹر لائنڈ ہمیشہ ڈاٹٹ کو پر جا رہی ہوتی ہے ڈاٹٹ آپ نے سیلیکٹ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح وائٹ لائن وائٹ لائنڈ آپ نے کر دینی ہے اور اس کا آپ نے اسی طریقے سے ڈیش کے اندر آپ نے لیا آنا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے جو ہمارے کرب جائیں گے اس کو اپنے در سے اس کی لیئر بنا دینی ہے جو جو سے آپ کے پاس چیز آئے گی اس کے آپ نے اس کو لیئرز کو بنا دینا ہے کربز ہے اس کو میں اسے ریڈکلر کے اندر رہ دیتا ہوں اور اس کے بعد اسی طریقے سے جو نیکس چاہیے گی یولو لائنڈ اور یولو لائنڈ کا کوئی بھی آپ کلر ادھر سے چوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے ہوکے کر دینا ہے یہ لیئرز میں نے بنا دی ہیں باقی بھی آپ اپنے ساپ سے بنا دیں اس کے بعد آپ نے یہ سینٹر لائنڈ کو سلیکٹ کر لینا دونوں سیڈوں کو اوپر ادھر سے آپ نے لیئر کو پر آنا ہے اور دوسرے سینٹر لائنڈ کے لیئر کو سلیکٹ کر لینا ہے اس طرح سے اسی طریقے سے آپ نے اپنے وائیٹ لائنڈ کو سلیکٹ کر لینا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وائن ٹو اور یہ تھری اور دوسرے آپ نے اسی طریقے سے ان لائس کو آپ نے دوسرے سلیکٹ کر دیں گے ایک ہی دخтора میں آپ کے اس سلاップ ہو جائیں گے اور دوسرے آپ نے اس کی جو وائیڈ لائنڈ کے لیئے اس کو پر آ رہا ہے اس کے بعد یہ ہمارا پاسologie ہے یوہ لین جا رہی ہے یہ اور یہ واپس اسی طریقے سے یہ والی هاپس is یولو لینٹ کو بھی آپ نے دور سیلاک کرنا ہے اور دور سے آپ نے اس کو یوہ لینٹ کو اوپر لے آنے ہے چاہر اسی طریقے سے جو استے جیو میٹری بغیر ہے وہ آپ نے صرف اسی طریقے سے اس کے کلر کے اوپر آپ نے اس کو ایجیس oro گری دنی ہے جو آخر میں کارس ڈون جا رہا ہے اس کو آپ نے دے ری ڈ ً کیا تھا اور اس کی جو ہم نے بڑھائی تھی وہ ری ڈ کلر کی تھی تو آپ نے اس کا رائیڈ کلر بنا دینا ہے اسی طریقے سے یہ اندر والی جو لینڈ جا رہی ہے اس لینڈ کو بھی آپ نے سلیک کرنا ہے اور در سے آپ نے اس کو رائیڈ کلر کے اوپر آپ نے لیا رہا ہے یہ کرو سٹون بن جائے گا یہ والی ہماری لینڈ جو آ جائے گی یہ یلو لینڈ آ جائے گی ساری جو آپ نے جو انسی بھی لیئرز ہیں وہ آپ نے اسی طریقے سے بنا لی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھنے کا آف سیٹ پوائنٹ فیف کامنے ادر اندر اس اس کا لگا دینا ہے یہ ہم آپس اندر آ جائے گا یہ ہم آپس اندر اس کے کرو سٹونز وغیرہ آ جائے گا تو یہ آپ نے جو بھی چیز ہوئے گی وہ آپ نے ساری کے ساری آپ نے اسی طرح آپ نے اس کے کلرز وغیرہ بنائے گا اس کے لیئرز کو آپ نے بنا دینا ہے بنانے کے بعد لیئرز میں کام کریں گے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے آپ نے ٹرم کی کمانڈ لے لینی ہے اور یہ والی جو لائیںزیں اس کو آپ نے دلستے چریم کر دینا ہے جھدھر یہ آپ کو پاس آپس میں مرچ کر رہی ہیں لائنز وغیرہ سب کو آپ نے دلستے چریم کر دینا ہے کیونکہ یہ ساری سیکھا لائنز ہماری سیپریٹ ہو جائیں گی تو Actually اسی طریقے سے آپ نے ان لائنز کو بھی آپ نے دلستے مرفوا چیم کر دینا ہے زیادہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری لائنز کو میں چریم کر دو کر دینا ہے۔ یہ تاکہ یہ پوسز اس کی W Independ ساری الادہ ہو جائے الادہ الادہ یہ سارے سیگمنٹ اس کے جو ہے نا الادہ ہو جائے جب آپا الادہ ہوگی ساری یہ سیگمنٹ ہو گئے کمپلیٹ ہی ہمارا پاس ہیدھے سیپرٹ ہوگی ہے آپ نے اس کو اس کو اسی طرح کر دینا اس کے بعد ہم نے بنانی اس کے سلپس ون ٹو تھری فور سلپس ہمارے جو ہوتی ہی وہ مینیمم جو اس کے ریڈیس آؤٹر سائٹ کا ہوتا ہے وہ ٹونٹی فائیو کا ہوتا ہے ٹونٹی فائیو سے کم کا ریڈیس رکھیں گے جس میں آپ کا اور بڑے جو ہیوی ٹریفک ہوتی ہی وہ موو نہیں کر سکتی تو آپ نے جو آؤٹر سائٹ کا ریڈیس رکھنا ہوتا ہے مینیمم وہ ٹونٹی فائیو کا رکھنا ہے آپ نے کیسے ریڈیس لگانا ہے ریڈیس آپ نے فیلٹ کے ذریعے لگانا ہے آپ ایف پرس کر دیں کمانڈ بار کے اندر انٹر کر دیں اس میں آپ کا پاس مختلف آپشن آ جائیں گے انڈو پولی لائن ریڈیس ٹریم اور ملٹیپل تو آپ نے ریڈیس کو اسے سیلیک کر سکتے ہیں یا کمانڈ بار کے اندر ادھر آپ آر لکھنے اور اسے اپنا ٹونٹی فائیو کا جو ریڈیس ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹونٹی فائیو کا ریڈیس لکھنے کے بعد آپ نے اسے یہ جو یویالو لائن جا رہی ہے آپ کی یویالو لائن کو آپ نے اسے لیک کرنا ہے اور دونی طرف اس کا ریڈیس لگا دینا ہے یہ آپ لگا دیں گے ریڈیس یہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس جو ریڈیس کی لینڈ لگیے دونوں آپس میں مرچ ہوگئے ہیں اور اسے آپ ریڈیس اس کا چیک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ریڈیس آ جائے گا اس کا ٹوئنٹی فائیو یہ جو ریڈیس ہو اگر ٹوئنٹی فائیو یہ ہمارا مینموم ریڈیس ہونا چیز ہے اس کے بعد آپ کے پاس جتنی سلپس ہیں اگر سپوز ہے وال لینڈ جا رہی ہے تو آپ اپنے وال لینڈ لگا دینے ادھر ٹوئنٹی فائیو کی اوپر اگر آپ کو پاس جگہ نہیں ہے تو یہ مینموم ریڈیس سنگل لینڈ کے اوپر آپ کا جس طریقے سے یہ ریڈیس لگے گا آپ اس میں مرچ کرے گا چونکہ ہمارے پاس ادھر جگہ جب ہی ہم اپنی سلپس وغیرہ کو بناتے ہیں اس کے جو سپیسیفیٹیشن ہوتی ہے اس کو آپ نے مدنظر رکھنا ہوتا ہے اور اس کے حساب سے مرچنگ ڈی مرچنگ لینڈز بھی دی جاتے ہیں یہ تو ان ایریے کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں آپ پاس بلکل اسپیس نہیں ہے تو آپ نے ادھر اس طریقے سے اس کو بنا دینا ہے اس کی جو سلپس جاتی ہے وان لینڈ یا ٹو لینڈ جو بھی جائے گی وہ آپ نے اس طریقے سے اس کے انہر بنا دیئے اس سے کام کا ہمارے پاس اسپیس نہیں ہوتا ہے اس سے کام کی لینڈ جو آپ کے سلپس ہوئیں گی وہ آپ کی کیلئیٹ نہیں ہوئیں گی بنانے کو آپ بنا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو پرابلم کریں گے تو اس میں اس کو undo کرتا ہوں تو اسے دوبارہ اس لینڈ کو پر آ جاتے ہیں تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے تو اسے ہم تھوڑا سا اس کو اچھا سا بنائیں گے اس کا اچھی سلکٹی ڈیزائن کرتے ہیں جو بھی ڈیزائن بنانا ہوتا ہے تو آپ نے فیڈ کی کمانڈ لے لینے یہ ریڈیس پہ آ جانا ہے وہ اسے ہم اس کا ریڈیس رہ دیتے ہیں سپوزیں ون ٹین ون ٹین کا ریڈیس رکھے اور یہ یالو لینڈ کو اپنے سیلکٹ کرنا ہے یہ یالو لینڈ کو سیلکٹ سیلکٹ کریں گے تو اسکا ریڈیس آ جاگا وdamn کا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسے یالو لینڈ سے لے کے یہ یالو لینڈ تک ادھر سے میچ کر رہے � environmental's اکی کر رہی ہے اور اسکا ریڈیس ہم نے ایک سو دس رکھا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکے ریڈیس آ گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرتا ہے گهاب اپنے جو بھی آپ سے جو گاڑی کی سپیڈ آ رہی ہے وان ہنڈڈ کی یا وان ٹوئنٹی کی تو وہ ادھر سے وان ہنڈڈ اور وان ٹوئنٹی کو پر ہی موو کرے اگر آپ کے پاس سپیڈ کو ریڈیس آپ کے کم ہوئے گے تو اس کو سپیڈ کو ریڈیوس کرنا پڑتا ہے اور اس کے وجہ سے آگے پرابلمز آتی ہے تو آپ نے جب بھی یہ سپ بنانی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا ریڈیس آپ جتنا میکسیمم رکھ سکتے ہیں اتنا میکسیمم آپ نے اس کا ریڈیس کو رکھنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ یولو لینڈ کو ادھر مرچ کیا ہے جو سی یولو لینڈ ہماری ختم ہوگی ہے ہم یہ والی یولو لینڈ کو ادھر سے اسی طرح کانٹنیو کر دیں گے اس کے ساتھ فیرحال آزی طور پہ ادھر لگا دیتے ہیں لگانے کے بعد میچ پروپرٹی کے ذریعے میں اس کو لگا دوں گا تاکہ یہ ایک تھوڑی سی یاد دانی ہے مر پاس رہ جائے اس کو اپری ہم نے باقی چیزوں کے ساتھ سے ہم نے لگانا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے اور اس طرح آپ نے اس کو یولو لینڈ کو آپ نے بڑھا دینا ہے تو بھی آپ دیکھیں کہ یولو لینڈ سے ہم نے اس کا پوائنٹ کو پک کیا وہ لگا دیا ہے اس کے بعد آپ نے آف سیٹ بھی کمانڈ دے رہی ہے آف سیٹ ہے وہاں پر ٹو پنٹ فور کا آؤٹر سیٹ کے اوپر ادھر ٹو پنٹ فور کا آف سیٹ تھا کرنسٹون میں در سے اس کا لگا دیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واپس اس کا ایک سیٹ ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے اس کے بعد آپ نے جو لینڈ گرس ہے تری پوائنٹ سیکس فائیف فرسٹ لینڈ ٹو لینڈ کا بنانا چاہتے ہیں تو ٹو لینڈ اس کے بعد آپ نے جو اس کا آؤٹر شوٹ رکھنا ہے وہ رکھ لیں ٹو پنٹ فور کا ہے یا جتنا بھی تھری کا ہے جتنا بھی ہے تو آپ نے رکھنے کے بعد آپ نے اسی طرح آف سیٹ لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کا کرنسٹون آپ نے لگا دینا ہے اس لیے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واپس ادھر اس کی سلپ ادھر کمپلیٹ ہوگی ہے ادھر سے میں میچ پروپیٹی کی کمانڈ لے لاتا ہوں اور ان کی لینڈز کو تھوڑا سا میں واضح کر دیتا ہوں جا کے جو ہمارے پاس لینڈز ہے وہ ہماری لینڈ ادھر سے کلیر ہو جائے دی درمیان میں ہمارے پاس آ جائے گی گائٹ لینڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واپس ادھر سلپ بن گی ہے اب یہ سلپ یہ دے سیں کانٹنیو ہوجانی ہے ہدر سے بھی جاری اور دس Whино ہمیں جاری cổ danz کو اس کے ساتھ بنانا ہے آپ مرجنگ لینڈ ہی ہوتی ہے ہے کہ ہمارے پاس جہاں جید سے ہماری گاڑی ان ہو رہی ہوتی ہے وہ ہماری ٹھولی لینڈ یا December سینگ لینڈ کلیتی ہے اور جی در ہمارے پاس آہ Highway ہوتی ہے وہ ہمارے پاس دی مرجنگ لینڈ کلاتی ہے تو آپ نے اسی طرح سے مرجنگ کو دی مرجنگ پکramentے مدنظر رکھنا ہے مرچنگ لینڈ کی لینڈ زیادہ ہوتی ہے او معلوم لینڈ کی لینڈ کم ہوتی ہے تو مجھنگ لینڈ کی لینڈ جو واپس ہوتی ہے وہ ٹو ہنڈر سے لے کے ٹو فٹی تک ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ڈی مجھنگ کی لینڈ جو ہوتی ہے وہ ون فٹی سے لے کے ٹو ہنڈر تک ہوتی ہے یا موٹر ویز یا ہائی ویز کے اوپر کم یا زیادہ آپ کے سپیس فیکشن کے اوپر اس کی ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے لیکن جو سٹینڈڈ ہوتا وہ نیکسیمم یہی ہوتا ہے اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے 지ھ سے آپ جہاں آپ کو پاس یہ کراک ایڈ ہو یہ ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹ ہم اپس ایڈ ہو رہے ہیں اس سے آپ نے کیا کرنا ہے ایک لینڈ کو ادھر لگا دینا ہے اور لینڈ کو ادھر اس لینڈ تک آپ نے ایک لینڈ لگا دینا ہے یہ ہم اپنس پورچنلا ہو گیا ہے اسی طرح لیا اسی طرح سے آپ نے ادھر primitive پر بھی آ جانا ہے اور ایک لینڈ جہاں آپ نے ازر سے دیکھ لینا ہے کہ جہاں تر واپس لین وہ ختم ہو رہی ہے اس لین کو پر آپ نے آنا ہے اور ازر ایک آپ نے ایک لین لگا دی لی ہے لین لگانے کے بعد آپ نے یہ والی لینز کو آپ نے اسے ٹرم کر دی ہے اس لین کو بھی ان لینز کو بھی اس کو اور یہ والی جو لین جا رہی ہے اس کو فلال میں ختم کر دیتا ہوں آگے سے یولو لین ساری ختم ہو گی تاکہ یہ ہمیں تھوڑا سے ایزی ہو جائے تو یہ سے آپ نے دوبارہ اوسیل لے لینا ہے اے ٹو پائنٹ فور کا جو آپ کے پاس لین جا رہی تھی وہ لین کو آپ نے دوبارہ ادھر لگانا ہے اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے اس کلر کے ساتھ آپ نے میچ کر دینا ہے میچ پراپرٹی کے ذریعے ایم اے کے ذریعے یہ آپ کے امپس یولو لین جا رہی تھی اب یہ آپ بھی دیکھ رہے کہ یولو لین کے ساتھ یولو لین میچ ہو رہی ہے یہ در سے جو ایکسچین جو آپ پر کنسٹون جا رہے ہیں اس کو آپ نے ختم کر دی ہے ٹی آر کی کمانڈ لے لینی ہے اور در سے آپ نے یہ والی لینز کو پر جتنے بھی آپ کے پاس جا رہے ہیں سارے یہ آپ نے در سے ختم کر دینا ہے یہ دیکھ رہے کہ ادھر نوز بن گی ہے اور یہ والی نوز ہمارے پاس یولو لین کی آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ میچ کر گی اور یہ والی لین کو بھی آپ نے ختم کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ ہم نے جو لین لگائی ہے در سے آپ نے ایک آف سیڈ لگا دینا ہے وان فیفٹی کا آف سیڈ لگائیں گے یہ ہماری پاس آف سیٹ آ جائے گا یہ ہماری ڈی مرجنگ لین آ جائے گی آپ نے پولی لین کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس پوائنٹ سے لے کے اور اس پوائنٹ تک کہ جو ادھر آپ نے میچ کی ہے حضرت تک آپ نے اس کو لین کو لگا دینا ہے اس کے بعد میچ پرپرٹی کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس کو آپ نے سیم تو سیم کر دینا ہے اس کے بعد آف سیڈ لے لینا ہے پوائنٹ فائف کا اور آف سیڈ لے کے آپ نے اس کو آپس میں ملا دینا ہی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہم اپس ڈی offenders لین آگے ہیں اگھی آگئی اور اندر میچ کر دی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو الینٹ نے تفاہی ہے ان لینٹس کو آپ نے دسا تکل کردی دنیا دونوں لینٹس کو آپ نے دسے تیں کرنا یہ بھی ختم ہو گئی ہے آپ نے در سے کیا کرنا ہے اتر سے اُتھر آ جانا ہے اور در سے آپ نے یہ جو Alexa لینٹ جا رہت ہی ہے یہ والی لینٹ اور یہ والی لینٹ اس کو آپ نے ختم کر دینا. اس کو بھی آپ نے ایزا سے ختم کر دینا تو بھی آپ دیکھیں کہ یہ لیند آپ کے ادھر کنسٹو کے ساتھ میکچ کر دیئے. یہ والی لیند ہماری ایزا سے جاہ رہی ہے. یہ جو ہمارے پاس ہے یولو لیند جا رہی ہے. یولو لیند کو بھی آپ نے اسے تحرے اس کے دسلی تحرے ہیں niño LED دکھا دینا. اور دوسری لیند کو بھی آپ نے ایزا سے ولیند کو mijہرڈ رہی رہی ہیں۔ میکچ پراپٹی کمانڈ لے رہی ہیں. یولو لین کو آپ نے یولو لین کا ساتھ سین دے دینے تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مرجنگ ہی ادھر سے ہم نے اس کی کمپلیٹ کر دیئے اسی طرح آپ نے اس لین کو ختم کر دینا تو یہ پورچن آپ نے اس کا اسی طریب بنا دینے اس کے بعد آپ نے دوسری طرف آ جانے اور سیم تو سیم وہی ورکنگ کرنی ہے آپ نے یہ والی لینز کو آپ نے دوسرے ٹرم کر دینا ساری لینز کو ساری لینز کو میں دوسرے ٹیم کر دیتا ہوں اس کی جتنی بھی جاری ہے ہمارے پاس تاکہ یہ ہمیں واضح ہو جائے اور اس سے ہم نے آف سیٹ لگایا ہے نا ہے ادھر سے ٹو ہنڈڈڈ کا آف سیٹ آپ لگا دیں اس لینڈز کے اوپر تو یہ لینڈ اوپر ہمارے پاس چلی جائے گی اسی طریقے سے آپ نے پونی لینڈ کی کمانڈ لے لینی ہے پونی جو آوٹر سیڈ ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس آوٹر سیڈ جاری ہے اس کے ساتھ آپ نے میچ کر دینا ہے میچ پرپیٹی کمانڈ لے کے اس کو میں اس کا کلر کر دیتا ہوں اور آف سیٹ اس کا پوائنٹ فائیف کا تھا اور وہ پوائنٹ فائیف میں نے اس کا آف سیٹ ادھر لگا دی لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینڈ ہمارے در سے کانٹنی ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پونی لینڈ کمانڈ لے لینی ہے اور یہ یالو لینڈ آپ نے ادھر یالو لینڈ ہماری ختم ہوئی بھی ہے تو ادھر سے میں نے آف سیٹ کی کمانڈ لینی اور ٹو پوائنٹ فور کے اوپر ادھر یالو لینڈ میں نے دوبارہ ادھر ایک لگا دی لی ہے کیونکہ جب ہم یہ اس قسم کی ورکنگ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ساری مرد ہو جاتی ہے یہ یالو لینڈ لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے پولی لینڈ کی دوبارہ کمانڈ لینی ہے اور اسی پوائنٹ کے اوپر ادھر آپ نے اس یالو لینڈ کو ادھر آپ نے اس کے ساتھ مہچ کردینا اور مہچ پروپیٹی کی کمانڈ لے کے اس یالو لینڈ کو اس کے سارے لگا دینا اس کے بعد آپ نے یہ جو ایکسٹا لینڈ جا رہی ہے اندر سے یہ ہم اپس لینڈ جا رہی تھی باہر والی یہ آپ دیکھ رہی تھے کہ میچ ہو رہی ہے تو یہ اندر والی جو دولے لینڈ ہیں اس کو آپ نے دوسرے ٹرم کردی ختم کردی تو آپ نے دوسرے ٹرم کردینا ہے اس لینڈ کو بھی اور اس لینڈ کو بھی یہ line موب آقا اس کاقت کبا اور ایسی طرح یورر لینس یا ہوری مرسچول کی لینز لینست. ان کو اسی طریقے سے کر دینا ہے. اس کو کر دینا ہے اور آپ سیڈ والی لینڈ کو فوق اس کو بھی آپ نے ترم کر دینا ہے جو دیکھنے بچیں گے ہور دیکھ سامنے است کے بھی آپ نے تر سے ختم کر دینا ہے. ختم کر کے بعد ختم کر دیالیں بھی ہماری ادھانی Dogs بن جائے گی. ابھی آپ دیکھ رہیں کہ سیم حسب ہماری سیلپ ادھر کریٹ ہو گئی ہے اور مرجن اور ڈی مرجنگ لین بھی اس کے اندر ایڈ ہو گئی ہے اب اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو پورشن آپ کا گرین بیلٹ والا اس کے اندر آپ لگا سکتے ہیں اس کی سیٹنگز وغیرہ کو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کی ریڈیس آپ لگا دیں کوئی بھی ریڈیس آپ لگا سکتے ہیں ڈو تھری فور فائیف کا میں فائیف کا ریڈیس سکتے ہیں اس کی طریقے سے آپ اس کے اندر بھی مختلف ریڈیس کو ادھر لگا سکتے ہیں یہ ریڈیس ہاں مپس ادھر بن گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس لین کو بھی ختم کر دینا ہے اس لین کو بھی ختم کرنا ہے اور اس سے ان لینس ختم کرنے کے بعد آف سیٹ لینا ہے پوائنٹ فائیف کا جو مپس جا رہا تھا وہ ریڈیس آپ نے لے کے اور ادھر اوپر لگا دی رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپس ادھر اس کا کرنسٹرون کا جو مپس گرین بیلٹ ہوئے گا اس کا ڈیزائن بھی ادھر کریٹ ہو جائے گا مختلف قسم کا ریڈیس بھی لگا سکتے اور مختلف چیزوں کو بھی آپ بنا سکتے اس کے بعد آپ ایک ادھر آرک کی کمانڈ لے لیں اور اس سے آپ نے سینٹر پک کر لیں اور ادھر ایک ہلکی سی آرک کے ساتھ آپ اس کو ایک آرک لگا دیں اس کا تقریباً سینٹر ادھر سے تھوڑا سا ایڈیوست کر دیں کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کے شیخش وغیرہ بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کی لین م scrap کے ساتھ سے ہوئے گے کہ آپ نے ادھر سے اس کو اس سے اس کو لے کے اور اس سے یہ اس طرح ایک شیخش forward آپ create کر سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا سینٹر ہم اس سےแڈجسٹ کر لیتے ہیں اس کو ہاں ہاں اس سے تھوڑا سا اس کا سینٹر وغیرہ ہم ادھر اس کے استرزے اور اسے آپ نے واع کر سکتے ہیں اور لینے کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کا سکتے ہیں اس کا آف سٹ پوائنٹ فائیف یا جتنی بھی آپ اس کی لینڈ برس وغیرہ ہے آپ اس کے ساتھ سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اے ون ون کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ اس کو کر لے دوئی یا آپ تھوڑا موٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی شہران وغیرہ در بن جائیں گے آپ کپی کی کمانڈ لے لیں اور اس سے آپ اس کو تھوڑا تھوڑے فاصلے کے اوپر آپ ان کو در سینٹر جو آپ نے لگایا ہے اس اس کے بعد آپ پک کرتے جائیں آپ اس کو جو بھی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کمانڈ لے لینا ہے اور جو ایکس چیزیں ہیں اس کو آپ نے اسے ان کو ختم کر دینا ہے جو کم ہیں اس کو آپ نے بڑھا دینا ہے تو اس سے آپ نے اسی طریقے سے یہ پوری پورشن کو آپ نے اسے ختم کر دینا ہے یہ والی پورشن کو کر دیتا ہوں اور یہ والا جو کم ہے گا اس کو میں دل کے زیادہ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ختم کر دینا سینٹر آئین کو اور ایج کو آپ نے سیلیک کرنا ہے اور دوسری سب کو اسے ہیج کر دینا ہے تو یہ جو اینڈ والا پورشن ہوئے گا اس کو بھی آپ نوز بنانا چاہتے بلا سکتے پیسے چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ لے گا تو یہ آپ کے در شیفراز وغیرہ در اسی طرح کریئٹ ہو جائیں گے اسی طرح آپ سیم پسیم برکی ادھر ادھر دوسری سیٹ پر بھی آپ اسی کر سکتے دوسری سینٹر آپ پک کر کے اور ایک لائل لگا دیں اور در بلکل اس کی نوز تک ملا دیں اور اس سے آپ نے اس کو ایجسٹ کر لینا ہے درمیان میں سینٹر میں کرنے کے بعد اور یہی جو شیفران آپ نے بنایا ہے اسی ہی ڈائریکشن کے اندر آپ نے اس کو بنا دی لیے اسی طرح دوسری سیٹ پر بھی آپ اپنی ایک آرک کی کمانڈ لے لیں اور لگا کے اس کو ایجسٹ کر لیں اور اس کے اندر شیفران جو اگر آپ یہ بھی لگانا چاہتے ہیں اس کی مفترین ڈیزائن آپ بنا دیں اس طریقے سے جس طرح میں بنا رہا ہوں آپ نے بھی اسی طرح بنا دینا ہے آپ نے پیٹرن سینٹو سینٹ رکھنا ہے جس طرح بھی آپ نے پیچھے رکھاتا ہے اس کے بعد اس کو کاپی کر کے مختلف فاصلے کے اوپر میں ادھر ایجسے لگا رہا ہوں آپ نے اس کو ایک سٹیڈرڈ ڈیسنس کو پر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے روٹیٹ کر کے اور روٹیٹ کو مان لے کے اور اس کے ساری نوز کو جتنے بھی اس کے شیفدان کی نوز بنا رہی ہیں اس کو آپ نے سینٹر میں کل لینا ہے ان سب کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے اور کرنے کے بعد جی طرح آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے ادھر آپ ایکسٹینڈ کر دیں جیدہ سے آپ کا باہر جا رہا ہے ادھر سے آپ اس کو ٹرم کر دیں اس طریقے سے آپ نے یہ سارے شیفدان وغیر کو بنانی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اس طرح آپ سینٹر آن کو ختم کر دیں اور ہیچ کی کمانڈ لے لیں اور اس کے بعد آپ اس کو ہیچ کر دیں جو ان سے بھی آپ نے ہیچ کی لیز وغیر آپ نہیں ہوئی ہے اس کے ساب سے تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماں پاس اس کے شیفران اگر ہم نے ادھر کلیٹ کر دیئے شیفران کی جو نوز ہے وہ آپ نے ٹرافک کے اپوزٹ رکھنی ہے اس طرح میں نے بنائے اگر آپ کی ٹرافک ان ہو رہی ہے تو شیفران کی نوز آپ کی اپوزٹ سائیڈ پہ ہوئی ہے اگر آپ کی ٹرافک آنٹ ہو رہی ہے تو اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ ہوئی ہے اس کا آپ نے دیان رکھنے ہے اس کے بعد آپ یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد درمیان کے اندر پورشن کے اندر ہیچ کی کمانڈ بارہ لے لیں اور اس پورشن کے اندر آپ اپنا کوئی بھی گرین بلٹ اس کا کلر گرین کر کے اور کوئی بھی آپ اس کا جو ہیچ کا پیٹرن میں اس کی گراوس لگانا چاہتے ہیں کہ چیز بھی لگانا چاہتے تو آپ آسانی سے اس کا اسے اس کو لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد اس کا سکینگہ سکل کرنے جو سیٹنگ کر لیں آپ ساری اس کے بعد آپ اسی طرح اس کی ورکنگ کو سیمٹو 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 کر سکتے ہیں میں درسہ آپ کو اس کا مرد کر کے بتا دیتا ہوں میں اس کا بلاک بناتا ہوں کوئی بھی نام دے رکحے اور یہ پورے سیگمنٹ کو جتنے بھی میں نے بنایا ہے اس کو میں ایک بلاک کی شکل میں لیا تھا آپ اس کو اگر سیم تو سیم ہے آپ سیم تو سیم بنا سکتے ہیں اگر الاد الاد ہے تو آپ اس کو سارا اسی پیٹرن کے اوپر آپ اس کا الاد الادہ بنائیں گے میں ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے کیونکہ ویڈیو بہت نبی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے میں اس کو اگر بلاک بنا کے اس کو آپ کو میں میررل کر کے ساری جگہ اب دکھاؤں گا اوکے کر دیئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلاک کی شکل میں آ گیا ہے میرل کی کمانڈ لے رہتا ہوں ایم آئی اور در سے میں نے اس کا سینٹر در سے کلک کرنا ہے اور اگر اس کو میں نے اس کا دوسری سیڈ پک کر لینی ہے یا آپ کوئی بھی اس کا سیڈ پک کر سکتے ہیں در سے پک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر آ جائے گا کر دیں اسی طریقے سے آپ دوبارہ میرل کی کمانڈ لے لیں اور ان دولوں پوائنٹ کو آپ سیلیکٹ کر کے اور دوسری طرف آپ نے اس کو لگا دینا تو یہ سیم تو سیم چاری سیڈ کے اوپر آپ کا پاس آ جائے گا ادھر سے آپ نے کیا کرنا آپ کو ہلکے پھلکی سیس کے اندر تھوڑسی ایڈجسمنٹ کرنی ہوئے گی آپ اس کے بلاک کو ختم کر دیں سارے جو بھی بلاک ہم نے بنائے تینوں سیڈ کے اوپر اور دوسری جو یولو لینز وغیرہ جا رہی ہے ایکسٹر لینز جا رہی ہیں ان کو آپ نے دوسری جسٹ ٹرم کرنا ہے اور یہ جو آمارا میڈین شیئر بان جا رہا تھا کرسٹون اس کو بھی آپ نے دوسری سے ان کو آپ نے ٹرم کر دینا تو یہ آپ کا سیم ٹو سیم ڈیزین چاروں سیڈوں کے اوپر بن جائے گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو آپ یہ اسی طرح اس کی ورکنگز وغیرہ جتنے بھی ہیں ساری ورکنگ آپ اس کی بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کو بلا سکتے ہیں مختلف میں نے آپ کو اس کا ملتعلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ پتا ہے کہ آپ اس کی ورکنگز کو کیسے کر سکتے ہیں یہ لگانے کے بعد ادھر ہم نے ابھی یہ ڈیریکشن یہ شیہ ورائن کی ڈیریکشن یہ ہم نے چینل کر دیا یہ شیہ ورائن کی ڈیریکشن ٹرافک فلو کے اپوزٹ ہوتی ہے اس سے ہم نے پہلا بنایا جائے یہ ساری ابھی ہم یہ پہلے اپنا ایرو بناتے ہیں ایرو بنانے کے بعد ٹرافک میں بھی سائن ہوتے ہیں ان کو بناتے ہیں آپ کو بھی یہ کاف سرٹ لے لیں 1.7.65 کے لیا ہے اس سے میں نے 1.25 کاف سرٹ لے کے اور اسے ایک لین آپ نے اسی طرح لگا دینا ہے کوئی بھی سیمبل آپ نہ سکتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کا اوزٹ لے لینا ہے اور دوسرے آپ نے ایک ایرو کی پولی لین کو پر بنا دینا ہے لین بنانے کے بعد آپ اس کا اوزٹ دینا ہے 0.25 کا یا ایرو سے میں 0.35 0.1 کا سکوہ بڑا بڑا کر دیوں تاکہ تھوڑا سا ایرو ہمارا اس سے پیلیر ہو جائے اس کے بعد ایکشن لین کو آپ نے اسے کل کر دینا ہے اور اس کے بعد دیوالی لائن کو بھی اپنے آپ نے اسے خبر پر دینا ہے فتم کرنے کے بعد آپ نے اسے ایرو سے ایک لین کو اس لین کو آپ نے ملا دینا ہے اس کے بعد درمیان والی لین کو آپ نے فتم کر دینا ہے اور ادھر پر سائٹ پر یہ بنا دیں اور اس کو حیج کر دیں اور جب اس کو آپ نے سوارٹ کر دیں یا آپ کے پاس ایرو جائے گا آپ کو بھی шیپ کا اندرا سف세요后 تو آپ لیر میں تو لیر میں کر دیں جو بھی لیر آپ نے بنائے ہوگی اس کے لیر میں بھر آپ اس کو سی لیک کرنا ہے کوئی ضر repar کرنا ہے اولی ضر اوہ دوسری آپ نے بائی لیر پہ آ جانا ہے آپ اس کو کر دیں آپ کا یہ لیر کے ساوپ سے ہو جائے گا جو بھی لیر آپ نے بنائی ہو گیا او اس کے بعد آپ نے اس سے اس کو 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 رنی repres في ناجی کر دیسی کو رنی اور اوہ دوسری آپ نے فرسٹ لینڈ کے اوپر ادھر ڈروپ کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ کپی کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے میرر کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور ادھر اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے بالکل سٹیٹ اس کو ادھر میرر کر دینا ہے میرر کرنے کے بعد آپ نے اس کو بوفل کر دینا ہے ادھر سے اس پوائنٹ اس دیدہ کو select کر لینا ہے اور دست plastic سامنے ادھر لا کے آپ نے اس کو ادھر drop کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے آ جانا ہے array کو پر آنا ہے array path array آپ نے select کر لینا ہے اور یہ ایروز کو آپ نے جتنے بھی ایروز ہیں اس کو آپ نے select کرنے ہے. select کرنے کے بعد right click کر کے اور یہ centralнок جو جاری ہے آپ کی اس کو آپ نے دست سے pick کر دینا ہے. ادھر سے آپ نے آ جانا یہ major آپ کے پاس آئی ہو ہے تو آپ نے اس کو divide کو پر لے جانا ہے. ڈوائیド نیٹی تری آئیٹمز لگے ہیں بہت زیادہ ہیں آپ اس کو کم کر دیں اس کو آپ سکس کو اوپر لیں آپ سکس کر دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ادھر مختلف جگہ کے اوپر یہ پلیس ہو گئے سارے تو سکس یا فائی جتنے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں اس کے بعد رائٹ کلک کر کے انٹر کر دیں تو یہ ہمارے پاس اس کے ایروز ادھر لائے جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو سیلیک کریں گے تو یہ آپ کا بلک کی شکل میں ہوئے گے آپ اس کو ایکسپورٹ کر دیں یہ آپ سیپریٹ ہو جائیں گے سارے ادھر سے آپ نے دوبارہ کمانڈ لینی ہے اور یہ ایرو کو آپ نے ادھر اوپر رہا ہے تو ادھر سے آپ اس کے ساتھ ادھر اس کو آپ لگا دیں ادھر اس کی جو سلپس جا رہی ہے اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس کو روٹیٹ کر کے اور اس کی لائرمنٹ کے ساتھ سے آپ نے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دینا سیٹ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے موف کی کمانڈ لینی ہے اور اس کو سینٹر میں پک کر دینا ہے اور کاپی کی کمانڈ لے کے آپ نے اس کو ادھر اس کے ساتھ ادھر پیس کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا ایرو اسی طریقے سے آپ اس کو دوبارہ کاپی کر کے ایرو کی کمانڈ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو کاپی کر کے مختلف جس طرح آپ لگانا چاہتے ہیں ادھر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں تو آپ نے یہ ایروز کو اسی طریقے سے ادھر لگانا ہے اس کے بعد یہی جو آپ نے پریکٹس کی تھی اس کو آپ نے دوبارہ کپلی کر لینا ہے یہ ان ایروز کو اور ادھر آپ نے اس کے ادھر اسٹارٹ کے اوپر ادھر لے آنا ہے ادھر لے آنا ہے اور ادھر سے آپ اس کو روٹیٹ کر دینا نینٹی کے اوپر نینٹی کے اوپر روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو موو کرنا ہے اور اپنی جو آپ کی جاری ہے بالکل سینٹرین کے ایڈزیکٹ میں آپ نے یہ اسی طرح کی golden England ہی جس کو در 이�ہا دینا ہے اور دوبارہ آپ نے پاٹرائے کے اوپر آجانا ہے اور پاٹرائے آپ نے سلیک کرنا ہے ادھر سے اور اس کو رائٹ ٹک کر کے اس کا سینٹر آپ نے سلیک کر دینا ہے ادھر سے آپ نے مض Stellen کو پر آجانا ہے اور어서 سی طرح سیم 2 سیم جتنے بھی پوائنٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں پوائنٹ اسے رکھ سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پہینل کر سکتے ہیں انٹر کرتے ہیں اس کو تو یہ آپ کا پاس اس کے عائیوراب trilہ سارے ایدر اسی طریقے سے لگ جائیں ان کے بعد یہ شیعوران ہم نے لگائے تھے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا جو یہ compte ہوئی گی یہ ٹرافک سے opposeٹ ہوئی گی اگر آپ کو ترافک اس طرف جا رہی ہے تو شیعوران کی جو نوز ہوئی گی اور اس کے اپوزٹ ہوئی گی لیکن ہم نے اس کو مرور جب کیا تھا تو یہ سیم تو سیم کپی ہو گیا تو سا رہا تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ٹرافک ادھر جاری تو شیفران کا رخ بھی ادھر ہے بس اگلی اس شیفران کا رخ جو نوز ہوئی گی وہ اس طرف ہوئی گی اس جس طرح یہ جا رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اس سیگمٹ کو میں در سے مروف کرتا ہوں مروف کر کے میں ادھر رہ دوں گا اسی طریقے سے یہ والی جدرے بھی سیگمٹس ہیں ان کو بھی میں اسے مروف کر کے ادھر رکھتا ہوں اور اس کو ہم ادھر سے اس کو میر ار کریں گے اور اس کو بات کریں گے تو ایدھر میں دونے پرشن پرolution رہ دیتا ہوں اک تا ح Quan کے پہ پرہ یہ پہلے پہلے میں یہ اوپر والا جو پرشن ہے اس کو میں مر کرتا ہوں مر کر کے میں ایکزیکٹ اس کو اس دریکشن کو پر لے آوں گا ڈبارہ کرتا ہوں میں کمال لے اور ان سے اس کو compique کو میں نے میر کر دیا میر کرنے کے بعد آپ نے گیا کرنا ہے کہ اس والی segment کو آپ نے کافی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر آنا ہے اور اگر آپ نے اس کو لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے روٹیٹ کی کمال لے لینی ہے اور اس سے آپ نے اس کو روٹیٹ کر دینا ہے تو اس کو مینور ایڈیسٹمیٹ اس کی کام لے لینی ہے اور دوبارہ میں اس کو ادھر سے روٹیٹ کر دینا ہے یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ٹرافک کر روک ہمارے پال ڈیریکشن اس طرح جا رہی ہے اور شیابران ہمارے پاس اس طرح آئیں گے اسی طریقے سے آپ اس کو موک کر کے اور اس کے سینٹنگز وغیرہ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے یہ والا جو شیابران تھا اس کو بھی آپ نے دوبارہ اسی طریقے سے آپ نے اس کو میرر کر دینا اور دوسرے آپ نے اس کو موک کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے سینٹر کے پر آکے اور در آپ نے اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو روٹیٹ کا دینا یہ میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کو مینویل جس جب آپ اس کا کام کریں گے سارا تو آپ اس کو ذرا پراپلی طریقے سے آپ خود بنا دیں گے اس کو ہمارا گاہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ ڈائن دینی کیونکہ اس ہر چیز میں اگر اس کو بہت زیادہ ٹائم اس پر لانے جائے گا تو آپ نے اگر میرے چانک کو سبسکرائب نہیں ادھر ہیں یہ بالی ٹرافک ادھر جاری ہے یہ شہر آن کا رخ호 ادھر ہے اور یہ در سے بھی ٹرافک ادھر جاری ہو شہر آن کا رخ ادھر ہے وہ اسی�ی طریقے کہ یہ ٹرافک آر جاری ہو شہر آن کا ادھر ہے تو آپ نینے یہ workinng ساری اسی طریقے سے ذرا ہے اس کے بعد یہ جو درمیان والی لائنگزیں ان کو آپ عزے ختم کر دیں ڈرم کر دیں یہ والے پوسن کو سارے کو ان پوسن کو آپ ختم کریں اور اس دیسی جتنے بھی لائنگزیں سب کو آپ کے دن سے ختم کر لیں کیونکہ یہ ہمارا پورا یہ جو ٹرافیک سگنل والا پوشن ہوتا ہے گیکشن ہوتا ہے یہ وہ والا پوشن ہے اس کے اندر کوئی بھی لینز وغیرہ نہیں ہوتی تو ان لینز یہ جو ہماری لینز لگی ہے یہ جو کروستون کی لینز ہے اس کے ساتھ آپ نے جسے اپنا کروستون کو وہ لگانا ہے زیبرا کراسنگ کو آپ اس کے لیے آپ پر سے اس کی لیئر کو سیلیکٹ کر لیں زیبرا کراسنگ اگر نہیں پہ نہیں تو آپ نہ لیں اور جسے آپ کوئی لینز کی کمانڈ لے لیں اور جسے آپ اس کی ویرس آپ ایڈجیسٹ کر دیں میں جسے پوائنٹ اے پفٹی کی لینز کی ایک ایڈجیس لین لگاتا ہوں جسے پولی لینز کی کمانڈ لے کے اور یہ جہاں ہمارا کروستون انڈ ہو رہا ہے جسے لے کے اور اس کا آف سیٹ میں تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں ایک ون میٹر اور جسے اسی طریقے سے تھری میٹر کی آپ لین لگا لیں یہ مختلف آپ لینز اپنے حساب میں لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جسے ایڈج میٹر کا آف سیٹ اور لین میں اور جسے آپ نے سٹاپ لین لگا دی لیں یہ سٹاپ لین آپ کیا جائے گی اور اس کے پیچھے سے جتنی بھی لینیں آپ نے اس سے آگے ساری ختم کر دی لیے یہ والی لینز کو آپ ختم کر دیں گے اور جسے بھی آپ اس کو کر دیں گے اس کے بعد آپ نے جسے کونی لین کی کمانڈ لے لیں اور و کی ورث اوپر میں ورن ٹونٹی فیش کی ورث سیٹ کر دیتا ہوں اور جسے آپ نے ایک زیبرا کراسی کا نشان لگا دینا ہے اور مختلف ایک ایڈ میٹر کی اوپر آپ نے اس کا آف سیٹ لگا دینا ہے اس طرح لگانے کے بعد آپ نے اس کو کپی کر لینا ہے مختلف لگانے کے بعد پھر جسے آپ اس کو کرتے جائیں گے یہ آپ کی ساری ادھر سے لگتی جائیں گی لین آٹومیٹکلی یہ در انٹو ہو جاتا ہے ادھر آپ نے اس کو مینویل اس کے اندر لگا دینا اور یہ والی لین یہ والی لینز کو آپ نے ختم کر دینا اس کے بعد یہ والی لینز جو لگی ہوئی ہے اس کو بھی آپ نے ختم کر دینا ہے اور دوسر آپ نے انسٹ آپ کو سیلٹ کرنا ہے ایک لین کو سیلٹ کر کے سیلٹ سیملر کر دینا ہے اور نسے آپ نے اس کو بلاک کی شکل میں بنا decrease بلاک بنا کے کوئی نام آپ دے سکتے اس کا اوکے کر دیں یہ بلاک کی شکل میں آ جائے گا آپ دے estuvر اس کو متر کی کمانڈ لے کے اور دوسرے آپ اس کو دسی صرف سیم تو سیم پوسیشن کو پر پھر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو تیسے کافی کر لیں شروع کے ピ описании کا آپ نے اس کو روٹیٹ کر دے نائیڈی کے اوپر نائیڈی کو روٹیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو جسے کاپی کر لیں اور اس کا جو آف سیٹ تھا ایک ایک ون کا ون میٹر کا آپ نے اس کا آف سیٹ رگا دے اس کو دوسری سائیڈ کے اوپر مائی کی کمانڈ لے لیں اور اس اس سینڈر سے پک کر کے اس سینڈر کر دو تو یہ آپ کا بالکل ایکزیکٹ آ جائے گا اس کے علاوہ باقی جو ایکسٹر لینس زیادہ یہ ساری سب کی آپ نے اسی طریقے سے ختم کر دینا ہے جتنی بھی آپ کے سٹرپ لین سے آگے جو زیبرا کراسن کے پیچھے لین ہوتی ہے یہ سٹرپ لین ہوتی ہے اس کے پر جتنی بھی لین آئے گی ساری آپ نے ادھر سے اس کو ختم کر دینا ہے تو اسی طرح آپ اپنے پورا جنکشن یہ درمیان والا پوشنٹ ہوتا ہے یہ ہمارا خالی ہوتا ہے اس کا اندر کوئی لین مائٹنگ غیرہ نہیں ہوتی جو کچھ بھی چیزیں جا رہی کیونکہ ادھر سکنلس وغیرہ لگ جاتے ہیں میں کسی اور پران کے اندر سے آگے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا راؤنڈ آباؤٹ کے متعلق اگر آپ اس کے اندر اسی طرح کا راؤنڈ آباؤٹ آگر بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے بنائے گا اسے آگے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے روڈ کے فنیچس کے بارے میں بتاؤں گا اس کی لین مارکنگ کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے اندر جو آپ کے سائنیج لگتے ہیں سائنیج آپ نے یہ ویڈیو تھی اگر آپ اسی طرح اپنا جو بھی آپ کا انٹرسکشن یا جو بھی جنگشن ہے جنگشن کو آپ مینور بنانا چاہتے ہیں آپ کو کائچ کہنے تو آپ اس لیے کیسے کو بنا سکتے ہیں اس کی متعلق میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لوگی سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک ضرور پوچھئے جاتا چاہتا ہوں اللہ حافظ